جگڑا صاحب یہ دبائی لیکس میں علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی آگئے تو آپ کی پارٹی تو جب سے سیاست میں آئی ہے آپ لوگ نے مخالفین پہ انہی باتوں پہ تنقید کیے کہ باہر جائدادیں بنائی گئیں یا آپ اس طرح کی باتیں جو آپ لوگ کا ایک نعرہ تھا اب آپ علیمہ خان صاحبہ کو کے نام کا دفاع کیسے کریں گے آپ کے پاس کیا اس کی صفائی ہے مربس آپ کا نام بھی ہے علیمہ خان کا نام اور علیمہ خان کی یہ پراپٹی بہت پہلے جو ہے وہ چلی ہے اور میں ان کا جو ہے وہ دفاع اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال میں علیمہ خان خود جو ہے وہ کر لیں گی لیکن میرے خیال میں پوائنٹ سکورنگ کے بجائے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ دفاعی آپ اس بات کو اگر دیکھا جائے آپ اس کی مضمت کریں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کا دفاع نہیں کروں گا وہ خود کریں گے میں مضمت بالکل نہیں کر رہا اگر آپ مجھے بولنے چھوڑ دیں تو ہم ایک بڑا سیریس پوائنٹ اٹھا دیں دبائی لیکس میں پاکستان کی جو پراپٹیز ہیں پاکستانیوں کی اس میں کمپنیز انکلوڈڈ نہیں ہے اس میں وہ پاکستانیے انکلوڈ نہیں ہے جو رہتے پاکستان میں ہیں لیکن وہ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں کسی اور مول کے پاکستانیوں کی پراپٹیز ہیں گیارہ ارب ڈالر کی دوسرے نمبر پر انڈیا کی پراپٹیز ہیں سترہ ارب ڈالر کی پہلے نمبر پر دبائی میں پراپٹی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے بھی ڈیکلیئر کیا ہو اور وہ دکھا سکتا ہو کہ اس نے حلال کے پیسوں سے وہ لیا ہے ٹھیک ہے میں خود دبائی میں دس سات رہا ہوں اور اپنے یہاں آپ نے اپنے مخالفین کی بھی تھوڑی سی میرے گز ان کا بھی دفاع کر دیا کہ سب نے جنہوں نے جائدہ نے بنائی ہے کوئی گلت بات مجھے اگر پوائنٹ کمپلیٹ کر اگر آپ نے ڈسکیشن کرنی نہیں ہے تو پھر بلائی نا سر آپ کی کوئی بات اگر میں کسی بات میں سے سوال نکلے گا تو میں تو اسی ٹائم پر پوچھوں گے سوال تو ابھی نہیں نکلا نا مجھے بات تو کرنے دے پھر شاید آپ کو ہی سوال جو ہے وہ پہنچ جائے جگڑا صاحب آپ بہت غصے میں بیٹھے ہیں میں مجھے نہیں سمجھ آری کیوں چلیں جی کمپلیٹ کریں دو بار آپ اسی لیے اگر آپ وہ انٹرپشن نہ کرتی تو ابھی آپ بول رہی ہوتی پاکستان کے گیارہ عرب کی پروپٹیز ہیں انڈیا کی سترہ عرب کی پروپٹیز ہیں انڈیا کی ایکانومی پاکستان سے دس گناہ بڑی ہے تو یہ مجھے بتا دے کہ ہماری ایکانومی کا کیا حال ہوگا جو پچھلے تیس چالیس پچاس سال میں جو اس کا بنایا ہوگا کہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ بزنسمن ہو چاہے وہ جاجز ہو چاہے وہ جنرلز ہو دس گناہ انڈیا سے کم چھوٹی ایکانومی ہوتے ہوئے تقریبا ہماری جتنی انویسمنٹ ہے دبائی میں وہ برابر ہے اس کا جواب دے ہم اچھ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تیمور صاحب تالپور صاحب یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے جھگڑا صاحب نے اس کا جواب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے ان کا سوال میں سمجھ نہیں سکا جھگڑا صاحب جھگڑا صاحب دوبارہ دوھرائیے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی دوھرائیں جی اس لئے دو میں کہہ رہا تھا پاکستان کی گیارہ عرب ڈالرز کی پروپٹی ہے جو ہمارا حال بنایا ہے جو آج ہم ایسا ایف تری کے تھوہ انویسمنٹ لا رہے ہیں اور اس میں تقریبا سارے بہت سو کی حلال ہوں گی لیکن سارے جو ہیں وہ ہمارے جنرلز ہیں ہمارے پولٹیشنز ہیں ہمارے بزنسمن ہیں ٹھیک ہے انڈیا کی ایکانومی ہم سے دس گناہ بڑی ہے ہم ان کے تئیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ الیٹ ہو ان کو کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے میں ایک لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں تو یہ تو ٹھیک کریں اس کے بعد انویسمنٹ لائیں نا فیلال تو آپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام بھیج دیا کہ پاکستانی خود پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں تیان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے